امام نے کہا کہ پیٹا حسن پہلے نماز پڑھا دو نماز پڑھا دیتی ہے مگر اس دوران میرا مجلوم امام مسجد کی خواب اٹھاتا تھا اپنے سر پر لگاتا تھا تاکہ خون کم نکلے حضی جانے گرامے ازاداروں امام کو ان کے چاہنے والے اٹھا کر کے اپنے کندوں پر اٹھا کر لے کر آئے گھر میں لے کر آئے آپ نے مسائل سنے آپ نے گریہ کیا آپ نے شینہ جنگ کی مگر ایک جملہ سنیے گا جو صاحب اور رات میں جن کے گھر میں جوان بیٹی ہیں وہ سنے جملے کو جب باپ گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے مگر جب باپ گھر میں آتا ہے اور وہ بیمار بھوسا ہے تو وہ گھر میں آتے وقت اس طریقے سے آتا ہے اگر زخمی ہو جائے تو اس طریقے سے آتا ہے کہ اس کی بیٹیوں کو معلوم نہیں لگے کہ بابا ایک مرتبہ مولا اے کائنات نے اپنے دروازے پہ آنے کے بات کہا بیٹا حسن مخصہ ہے مجھے دروازے پہ اٹھان دو مجھے دروازے پہ اٹھان دو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ بابا آپ کے اوپر زدک لگا ہوں مرے دل پہ ہم آپ کو کیسے اٹھان دے مولا نے کہا نہیں میرے گا میری بیٹی انتے سو مجھے دے گی تو کیا کہیں گی میں نے زیادہ میری بیٹی انتے اس حال میں دیکھتے عزیدو ایک مرتبہ امام نے نیچے اٹھانا امام نے ایک اندہ حسن کر لیا ایک اندہ حسین کر لیا امام حسن حسین کے سہارے ارے جس نے پیابر کا درماز اور گھوڑا تھا آج وہ حسن حسین کے سہارے جا کے چار پائے تھے لے گے رہا جب جنابے انہیں کل سونے یہ مندر دیکھا تو چیز ہمارے پڑے دوانا جو کیا ہو گیا ہے اس کے بعد سارے چہانے والے امام کے ساتھ آئے جب اندہ حسین کی عبادت ہوئی امام نے کہا بیٹا حسن حسین کر لیا امام حسین گئے سوئیے گا چھوڑا امام حسین گئے کہا بیٹا میرے چہانے والوں سے کہہ دو یہاں سے تلے جائے تو ایک مرتبہ کہا بیٹا HERP کہا د'dی لیٹھا نہ پڑے شادا ہے بیٹا تھا ہے بیٹا تک não ہوگائے ہے ہے ہوسین گئے کہا ہوسین گئے کہا دب ہے جے نہ پہل جنابے جائے چیزو کو زیر میں اسotionalہ car کیونکہ F fat اجلس 씨 کہ جلق ہے der ہمارے باروں پر ماتنگرنے والے تجھے نہیں ماتنگرنے والے حریصہ دیکھنا کرا وہ مطام آیا کہ جب قبیب کو بلائے گیا قبیب کو بلائے گیا امام کے پاس آگے بیٹھا امام کے پاس آنے کے بعد بیٹھا ہے امام کی نمز چیکی امام کا سر دیکھا کہتا ہے کہ انہیں جتنا ہو سکتا ہے دودھ پھلاو انہیں جتنا ہو سکتا ہے دودھ پھلاو امام حسن نے جب یہ بات سی تو کسی چہنے والے سے کہا کہ میرے بابے کو دودھ کی ضرورت ہے دودھ پھلاو حزیز نے چھوڑا پھولے کنفے نے مسئول ہو گیا کہ عزیز کو دودھ کی ضرورت ہے کنفے کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیادہ کہے ہو گئے امام کے ضرورت میں پناہ گئے میں کہوں گا ہرے بچوں آج سے تیس سال کے بعد اسے کوپے میں سکھی جاؤ گی تو تم سے کوپ نہیں مانگے گی پانی مانگے گی اسے پانی دے دے رہا ایک مجھے ایک مجھے ایمام کے اچھے صاحبی تھے ایمام کی عیدت کے لئے آئے اچھا اچھا کہلے جنابِ زینب سوئیے ایک میٹرک میں جنابِ زینب بردے کے اندر ہیں امام باہر لیتے ہوئے ہیں زخمی حالت میں ہیں جنابِ اقباس امام کے پاس کھڑے ہوئے ہیں جنابِ زینب اس جننے کو احساس کیجئے گا جنابِ زینب بردے کے باہر ہے جب وہ ہی نہیں تھا جنابِ زینب نے بردے سے دیکھا وہ کہتی ہے بھریا پاس آ جاؤں بھریا پاس بھریا پاس آجاں بھریا پاس آجاں کوئی نام محلن کو نہیں ہے وہ نے کہاں بیگی میرا گھر ہے آجاں کوئی بات نہیں ہے جنابِ زینب بابا کے پاس آگے پھر گئی امام دبا صدہ лес behinder جتے جب میں پسیوں میں تھی امام کی پٹی کھون میں تر دی ایک برتبہ میں نے کہا امام کا چہرہ دیکھا مجھے امام کا چہرہ زیادہ زیادہ سخ لگا کھون کی مetheless امام کا چہرہ پلکل صرح computer حضین کے جناب زیर باقی امام کے پاس آتے امام ماتتے ہیں پہلکی منہ میں وہ میرا ہزمین پڑکھ شیPS میں مرتی بğı siete بمیرے بابا اپنی آگے کھوٹی لیمان میں لے کی آگے بند میں لیمان میں زمین بیدی بابا میں زینب نے پاس آئی ہو ایک باتہ باہدہ باہدہ بیدی آگے تو لیکا بیٹی بتاؤ کیا روا لیمان میں لے گہتے ہیں بیٹی ملی ایک خواہش تھی آج ساتھ پلی ہوتا ہے تو نے حمر شمد سے شرم کیا جائے لب ایک باہر مدر چل کے جگہ بیٹی کے پاس بہت شرم ہو یاد ایک بار مجھے چل کے تھی گھا دے جناب جینب نے چلنا شروع کیا عزیزو جب کربل آئیے جا جناب جینب کہتی ہے بابا آگے دیکھ مجھے پیتر چلنا آگیا ہے عزیزو جناب جینب چلی ہے کھا جو بھٹ عزیزو اس کے پاس کیا ملگایا ایمام کا ایک صحابی تھا ایمام کے گھر کے آیا ایمام کی عیدت کی مطلب وہ صحابی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں ایمام کا مان پوچھنے کے بعد دھر کے پہار میں گیا ایک مطمئنہ دھر سے رونے کی آواز آئی باہر ہو ہوا امیرم نوربنین حسن حسن کو یتیم کر گئے میرا ایمام اس دنیا سے جا چکا تھا حسنے تو ایسے روئیے ایسے روئیے جیسے کسی دیوان کی ملک ہوئی ہے اور اس کا پھوڑا فاق ملک کے ساتھوں کا جنا جاتا ہے ایسے روئیے ایسے روئیے ہاتھ کی شب ایمام کو لے گا کہ حسن و حسین اپنے کندے پر لے کر پیچھے سے حسن و حسین نے پکڑا آگے سے جنابی جبرایل نے پکڑا اور ایک پوزشن نے پکڑا میں کہوں گا جبرایل اپنے استاد کو جنازہ دینے کے لیے آگئے کندہ دینے کے لیے آگئے مگر سید جندت جتے بڑا میں دیکھو اپنے کھن پڑا ہو تو کھنے دیا جانا حضید و ایمام کو لے کر جنے ایمام کو جب جانے دپنے کر دیا وہاں سے آرہے تھے اب آپ کی زیادت رو آپ کے روئیلہ ایمام کا تابوس بھی آنے والا تھے حضید و ایک مرکبہ لے گانے والے کی اماثنی اس نے کبھی تکورو کہا ہے کہا کہ ہمارے کھنسی کھانپی آئے بگتا کہا جو ہمارے پاس نہیں آیا تین دن ہو گئے اس نے کہا کہ آرہے کو ہمارے کھانپی ہم ان کا جنازہ ابھی جب سکھائی کے آئے ایمام کا جنازہ ہے اٹھ کے پھل سکھو زہرہ کو آزہرہ کی ناد رہی یدیب ہو گئی پسند پہ اولا مچ گیا زمین پہ اولا مچ گیا چھو موسیقی 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 مولا 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 مولا